آج کے سمجھ میں ہر وقتی کی یہی اچھا ہے کہ جو ہم نہیں ہیں وہی بننے کا پریاس میں لگا ہوگا ہے اس سے ہم اپنا بہت مقصان کرتے ہیں اس دکھاوے اور ڈھونک کے کارن ہم جیون کو جیتے نہیں ہیں بلکہ جیون جینے کا ابھنائے کرتے ہیں ہمارے بیچار ہمارے بہبار ہمارا بیکتت یہ سامنجس سے نہیں ہو پاتا ہے تو یہ جندگی بحروپیہ بن جاتے ہیں پھر ہم ڈرتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے کوئی جان نہ لے اسی ادھیوڑ گن میں ہر پل لگے رہتے ہیں اور واسطیوکتہ کے سب دروازے بند کرتے تھے اگر یہ سامنجس سے نہیں ہوگا اور جتنا آپ کے پاس سے اس سے زیادہ آپ دکھانے کی کوشش کریں گے تو یہ اسی جگنوں کی طرح ہے وہ چاہے کتنا بھی ٹمٹم آتا رہے کبھی بھی سوری نہیں ہو سکتا یہ اس بھیگے ہوئے کاغج کی بھانتی ہو جاتا ہے جو نہ تو لکھنے لائک رہتا ہے اور نہ جلنے لائک اگر ہم ساتھ پیک اور شانتی میں جیون جینا چاہتے ہیں تو ہمیں واسطیوکتہ اور یدھارتھ میں جینا ہوگا اس میں بھرپور آنند لینا ہوگا تب ہی ہم دھرم کو دھرم کی رہا پر جیون جتیت کریں گے اور اس سنسار روپی ساغر سے ویڑا پار کر لیں گے ہر بیقتی کو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس چھپانے کے لئے کچھ بھی نہ ہو جس دن ہم یہ پاردرشی جیون جینے لگیں گے نشتھی پرماتنا کے پاس جو ہمارا پرم لکش ہے وہاں پہنچ جائیں گے ہم جو جیسے اندر ہیں ویسے ہی باہر لکھنے چاہیے اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا بلکل بند کر دیں سویم اپنا آنکلن کریں اپنی نظروں سے اپنی سمکشہ کریں ہمیں سرل بننا ہے کٹل نہیں ڈھونگ سے نہیں بلکہ اپنا جیون اس دھنگ سے جیئے کہ ہر بیقتی کو سنے بریم اور سمان پراپک کر سکیں ڈھونگ جیون ڈھونگ 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 موسیقی